سپیکر پنزاب اسمبلی چودری پرویز الہی سے شیعہ علماء اکرام کی ملاقعہ تحفظ بنیاد اسلام بل پر مشابرت کی گئی چودری پرویز الہی کہتے ہیں اہل بیت سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے حضرت اہل بیت اتحار کے ناموس پر ہمارا سب کچھ قربان ہے چودری شجاعت حسین کی زیر صدارت پارٹی راکین قومی اسمبلی کا اجلاس سیاسی امور پارٹی کی حکمتیں عملی بالے گفتگو پرویز الہی تاریخ بشیر چیما نے اہم امور پر رہانماؤں کو اعتماد میں لیا اجلاس میں مرنس الہی صالح حسین اور حسین الہی نے پارٹی کی عادت کو تجاویز دی لاہور ایک بار پھر سیاست کا مرکز بن گیا جیرمین بلاول بھٹو کی روحہ ہفتے لاہور آمد متوقع بلاول بھٹو کا شباز شیف سے ٹیلی فون اقراب تھا گیل کی مبارک بات بلاول بھٹو نے کہا اپوزیشن عبام کی امیدوں کا مرکز بن چکی ہے اے پی سی میں اہم تاریخی فیصلے مستقبل پر اثرات برکھت کریں گے پنجاب میں بلدیاتی انتخابات پر چیف الیکشن کمیشنر کی زیر صدارت اجلاس انتخابات کے لیے الیکشن کمیشن کی اب تکی تیاریوں اور حلقہ بندیوں سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس نے ایڈیشنل سیکرٹری الیکشن کمیشن سمیت دیگر حکام کی شرکت سبائی کمیشن کے انتظامی امور پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا وزیریالہ کے سوابیدی فنڈز کا اکاؤنٹ غلط مد میں استعمال ہونے کا الزام فنڈ کے استعمال میں سنگین بے سابگیوں کی شکایات اکاؤنٹ جنرل پنجاب نے اعتراسات اٹھا تھیے میکمہ خزانہ سے وزیریالہ کے سپیشل ڈرائنگ اکاؤنٹ کی تفصیلہ طلب ایس ڈی اے اکاؤنٹ کی تجدید کی بھی ہدا ہے نوروزہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کا قبلس وقت خاتمہ موڈر ٹاؤن لنک روڈ پر کپڑوں جوتوں اسرہ میں شادی بیعہ کے ملبوسات کی دکانیں کھل گئیں تاجی تنظیموں کا کل سے باقاعدہ باسار کھولنے کا اعلان سرکاری نوٹیفکیشن کے مطابق تمام کاروباری پوائنٹ سب نو سے شام سات بجے تک ہفتے میں پانچ روز کھلیں گے فور بیسیز، آٹا چکی، تنورز، رائی ورک شاپ، سوار پنچر شاپ شو بیس کھنٹے کھلیں گی تعلیمی دارے ریسٹرونٹ، پارک اور سینیما ہال بدستور پند رہیں گے کرونا میں غیر معمولی کمی پر کاروباری صورتحال بحال کرنے کا فیصلہ پنجاب حکومت کی محرم کے بعد شاہدی ہالس کھولنے کی تیاری تفریق آہوں پاک، سینیما اور تھیئٹر سمیت بند پینٹالیس فیصد انڈرسٹری کھولنے کے لیے ایسو پیس پر بھی کام شروع ہو گیا پنجاب نے آٹے پر سبسیڈی کا طریقہ کار بدلنے کا اعلان سینئر وزیر عبدالعلیم خان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ آٹا سستہ ہونا ضروری مگر سبسیڈی حق دار کے لیے پہنچنی چاہیے بولے روان سال کسان چودہ سو سے سولہ سو روپے تک گندوں پر اوکرتا رہا کاشکار کو رقم لینے ہمارے پاس نہیں آنا پڑا حکومت ہر روز پیمنٹ کلیر کرتی رہی ل و ایم سی کا صفائی آپریشن تیس سے روز پیچھواری دو روز کے دوران اکتیس دار چھے سو اکسٹھ آلائشن ٹھکانے لگائی گئی ایم ڈی ل و ایم سی کا شہریوں کا آسان رابطے کے لیے موبائل ایپ کلین لاہور استعمال کرنے کی ہدایت ایت کے تیسرے روز صفائی ستھرائی علائشیں اٹھانے کے کام کے نگرانی ایڈیشنل ڈیپٹی کمیشنر سفدر حسین ورکہ جوسی نواسی مزنگ کا دورہ صفائی انتظامات کا جائزہ لیا اسسسنگ کمیشنر سٹی نے بھاٹی گیٹ پر ٹرانسفر سٹیشن اور ویس کلیکشن پوائنٹس کا بھی جائزہ لیا اور اہلکاروں کو ہدایات جاری کی عید کی چھٹیوں کے بعد ہائی کورڈ میں پہلے روز سرناٹے وکلا اور سالنگ کی تعداد نہ ہونے کے برابر عملہ عید ملن میں مصروف چیف جسٹس محمد قاسم خان سمیت مہد عزیز سماعت کے لئے مقرر سبل کورڈ میں موسم گرمہ کی تاتیلات کے بعد کل سے کام کا باقاعدہ آغاز سٹیشن کورڈ میں سولا گز سے سماعتوں کا آغاز ہوتا شریف گروپ کے چیف فائنانشل آفیسر کی ریمانٹ کے لیے احتساب عدالت پیشی نیت کا کالے دھن کو سفید کرنے شہباز حمزہ اور سلمان کے لیے سات عرب کی منی لانڈرنگ کرنے کے الزامات پر تحقیقات کے لیے ریمانٹ کی استعداد عدالت نے محمد عثمان کو سولہ اگست تک نیت کے حوالے کر دیا لگے رکن رابیہ فاروقی نے محمد عثمان کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی میں مضمتی قرار ڈا جمع کرائی خوشیوں کے تحوار عید پر کیا مت ٹوٹ پڑی عید کے تیسے روز شہر نے معمولی بات پر مارا پیٹا گھر سے نکال دیا بچے بھی شین لیے خاتون دادرسی کے لیے سیشن کورڈ پہنچی عدالت نے بچے بازیاب کروا کے خاتون کے حوالے کر دی ہائی کورڈ میں بھٹا مزدوروں کی بازیابی کے کیس کی سماعت عدالت نے خاتون اور دو بچوں سمیت پانچ بھٹا مزدور رہا کرنے کا حکم جاری کر دیا ایڈیشنل سیکیورٹی پنزاب اور ایڈوکیٹ جنرل کی ملاقات کمیشنر اور ڈیپیڈی کمیشنرز عدالتی اختیارات کے کیس میں جواری تو ہی نے عدالت کے نوٹسز پر تباطلہ خیال آئندہ سماعت پر ایڈ کے دنوں میں شادمان کے علاقے میں دکان کا صفایہ نامعلوم چھوڑ تالے توڑ کر ساٹھ ہزار نقد اور خیمتی سامانے اڑے پولیس نے رپورٹ درج کر لی چھوڑوں کی تلاش تاہا شروع نہ کی جا سکی سوشل میڈیا سے شہرت پالے والے لانگ جمپ اتلیٹ کی قسمت چاہ گو کی پاکستان اتلیٹک فیڈریشن نے بائیس سالہ صرف کو لانگ جمپ کی باقاعدہ تربیت کے لیے لاہور بلالیا چھٹھا سندھ کے رہائشی نوجوان کی بارہ موٹر بائکس پر سے شاندار جمپ کی ویڈیو وائرل ہونے پر سپورٹس حلقوں میں دھوم مچی ہوئی ہے پرکیٹ جنون کے باوجود چھوٹا قد آڑے آ گیا چوالیس سالہ ساجد اسوان پرکیٹر تو نہ بن سکے سکورر بن کر آؤٹ دی فیل جوہر دکھانے میں مکامی آب چار فٹ سات انچ کے بھی سی بھی سکورر نے سکورنگ کو مستادی اور توجہ کا کام قرار دے دیا